ہمارے ہاں قربانی کے ساتھ اس طرح جانور منسلی کہنا کہ قربانی میں جانور ہونا بڑا ضروری ہے اور قربانی کے لیے پیسے ہونا بڑا ضروری ہے اسی طرح قربانی کے اس سارے سیزن کے اندر کسائی کا بھی بڑا رول ہے اس کا بھی ایک بڑا کردار ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل پرسنیلٹی ہے ان دنوں میں اور پہلے سے بڑے سارے معاملات ہیں اور اس دن کسائیوں کے جو معاملات ہیں ان کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ بھی ایک پوری داستان ہے چونکہ بہت ساری جگہوں پر انہوں نے جانا ہوتا ہے اور جہاں وہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی کافی جلدی ہوتی ہے کہ جلدی سے جانور زبا ہو جائے جلدی سے گوشت بن جائے اور جس جگہ انہوں نے بعد میں جانا ہوتے ہیں ان کے بھی پندرہ پندرہ فون آ چکے ہوتے ہیں تو وہ جو خاص اسلام حکم دیتا ہے اس موقع پر اور نبی پاک علیہ السلام کی جو خاص نصیحتیں ہیں اور غزور میں جو خاص احتیاطیں بتائیں ہیں وہ احتیاطیں پوری نہیں ہوتی دیکھیں آپ اس فلسفے کو سمجھیں کہ قربانی کی تعریف یہ ہے کہ مخصوص جانور مخصوص وقت میں اللہ کی رضا کے لیے زبا کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے فٹا فٹا ہو دیکھا نتا ہو دیکھا جس طرح کی چھوڑی آپ کو مل گئے جس طرح ہو سکا وقت اس کو مار دینا ہے اسے زبا کرنا ہے اور اچھے طریقے سے کرنا ہے یہ حدیث آپ کو سیاستہ میں ملے گی مسلم شریف میں ملے گی ابودعو شریف میں ملے گی حضرت شداد بن عوض رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کرنا اللہ نے فرض کیا ہے ہر چیز پر کیا ہے تو فرمایا جب تم زبا کرو تو اچھے طریقے کے ساتھ زبا کرو چھوڑی کو تیز کرو اور فرمایا زبا ہونے والے جانور کو آرام پہنچاؤ اچھے طریقے سے زبا کرو چھوڑی تیز ہو اسے آرام ہو اسے تکلیف نہ پہنچاؤ اچھے طریقے سے زبا کرو اسے تھنڈا ہو لینے دو پھر اس کی خال اتاری جائے توڑی احتیاط کی جائے اچھے طریقے سے چیزوں کو لیا جائے آپ دیکھئے حضور ایک بات کرتے ہیں لیکن سوچ کے دھارے بدل کے رکھ دیتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو ایک شخص نے بکری کے پہلو پر پیر رکھا ہوا تھا اور وہ چھوڑی تیز کر رہا تھا یعنی بکری کو اس نے گرایا ہوا ہے لٹایا ہوا ہے اور پہلو پر پیر رکھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ وہ چھوڑی تیز کر رہا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی حضور علیہ السلام فرمانے لگے تم اسے دو موتیں دینا چاہتے ہو دوہری تقلیف میں گویا تم ابتلا کرنا چاہتے ہو اس کے سامنے ہی تم چھوڑیاں تیز کر رہے حضور فرمانے لگے دو موتیں دینا چاہتے ہو چاہیے تھا کہ پہلے سے یہ سارے عزار تمہارے تیار ہوتے تو اس دن کسی ایمرجنسی کا شکار نہ ہو تین دن شریعت نے اسی لیے تو رکھے تھے اسی لیے تو وقت رکھا تھا آپ اس طرح کا کوئی معاول نہ بنائیں جس سے جانور کو بھی تقلیف ہو عذیت ہو میں نے کہا کہ میرے کریم فرماتے ہیں رب نے ہر چیز پر عسان کرنا فرض کیا اچھے طریقے سے زبا کریں چھوڑی کو تیز کریں جانور کو آرام پہنچا